آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے ہم نے پیڑے بنائے ہیں بلکل ہلوائی جیسے پیڑے بنائے ہیں یہ پیڑے ہم نے گھر میں بنائے ہیں صرف دو چیزوں سے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے لیے میدہ بھونیں گے یہاں پہ میں نے 2 ٹیبل سپون گھی ڈال دیا ہے گھی کو ہمیں ہلکا گرم ہونے دینا ہے فلیمیاں میں نے میڈیم رکھی ہے گھی ہمارا دے گے گرم ہو گیا اب اس میں ہم ڈال دیں گے میدہ میدے کو میں نے چھان لیا ہے اور یہاں پہ میں نے میزرمنٹ کے حساب سے دو کپ میدہ لیا ہے اب اسے ہم بھون لیتے ہیں اسے ہم لگا تھا چلاتے ہوئے پندرہ میٹر تک بھونیں گے جب تک کہ اس کا کلر چینج نہ ہو جائے جب یہ اندر تک اچھے سے پک جائے گا میدہ تو یہ ہلکا گولڈن کلر میں چینج ہو جائے گا اور میں دیکھو ہمیں اچھے سے بھوننا بہت ضروری ہے نہیں تو ہمارے پیڑے اچھے ٹیسٹی نہیں بنیں گے اور ہلکے کچھی رہیں گے اسے ہم لگا تھا اسی طرح سے چلاتے رہیں گے اگر آپ کو لگے کڑھائی جاتا گرم ہو گئی تو آپ یہاں پہ فلیم کو لو بھی کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پندرہ منٹ ہو گئے اور میدے کا کلر بھی ہلکا گولڈن کلر کا ہو گیا ہے فلیم اب لو کر لیتے ہیں کیونکہ میدہ ہمارا آدھے سے زیادہ بھون گیا ہے اسے تھوڑا اور چلائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میدہ ہمارا ایک دم پرفیکٹلی بھون گیا گیس کو آف کرتے ہیں اسے ایک بلیڈ میں نکال لیتے ہیں اب اس کے لیے ہم بنائیں گے چاشنی چاشنی بنانے کے لیے اسی کڑھائی میں میں یہاں پہ ڈالنے ہوں گھی گھی میں نے یہاں پہ میزرمنٹ کر کے ٹو ٹیبل سپون ڈالا ہے اب گھی کو ہمیں گرم ہونے دینا ہے گھی جب گرم ہو جائے تب اس میں ہم ڈال دیں گے پانی میں نے یہاں پہ ایک کپ پانی ڈال دیا ہے آپ کو اس چیز کا دھیان رکھنا ہے جس کپ سے آپ میزرمنٹ کریں میں دیکھیں اسی سے آپ پانی اور چینی کی بھی میزرمنٹ کریں اسی سے میں نے یہاں چینی ڈال دی اگر آپ کو میٹھا کانا زیادہ پسند ہو تو آپ چینی کی کوئنٹیٹی بڑھا بھی سکتے ہیں اب اس کی ہم چاشنی بنا لیں گے اسی طرح چلاتے ہوئے ہمیں تب تک اسے چلاتے رہنا ہے جب تک ہی شکر پانی میں اچھے سے گھل نہ جائے اس کی اچھی چاشنی نہ بن جائے آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں شکر کے دانی ہیں فلیم کو ہلکا ہائی کر لیتے ہیں اور اسے چلاتے رہیں گے اس طرح کے سے ہم ٹچ کر کے دیکھ سکتے ہیں ہماری چاشنی ایک طرح پرفیکٹلی بن گئی اب اس میں ہم ڈال دیتے ہیں میدہ اس سٹیج میں آپ کو فلیم کو لو کر لینا ہے اور اسے اچھے سے چلا لینا ہے تاکہ میدہ چاشنی میں اچھے سے مکس ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کانٹسٹینسی بہت اچھی ہے بلکل ایسی چاہیے تھے ہمیں پیڑے بنانے کے لیے اب ہم گیس کو بند کر دیں گے اور اس کے پیڑے بنانے لیں گے اسے ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں سب سے پہلے ہم ہاتھ پہ گھی لگا لیں گے آپ پانی بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت گرمٹ ہے اب اس طریقے سے ہم اسے ہلکے ہاتھ سے گھوماتے ہوئے بلکل لڈو جیسے شیپ دے دیں گے آپ اس طریقے کے بھی پیڑے بنا سکتے ہیں یہ تھوڑے لمبے ہیں لیکن میں اسے ہلوائی سٹائل بناوں گی اس طریقے سے میں نے شیپ دے رہے ہوں آپ کو بھی ہلکے ہاتھ سے پریس کرتے ہوئے سے اچھے سے شیپ دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت آسانی سے پیڑے بن رہے ہیں اس طریقے سے ہم سارے پیڑے بنا لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں سارے پیڑے ریڈی ہو گئے اب یہاں پہ میں لگا دوں گی گلاب کتری آپ چاہیں تو یہاں پہ اور کوئی ڈرائی فروٹ جو آپ کو اچھے لگے وہ آپ لگا سکتے ہیں اس طریقے سے آپ بھی گھر میں پیڑے ضرور بناتے ہواروں میں سارے پیڑے بن گئے بہت ہی اچھی ریسپی ہے ویڈیو اچھا لگا تو لائک کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں